اس کہانی کی سروات میں ایک سمدری جہاج کو دکھائے جاتا ہے جہاج میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ایلی جیویت ہے وہ سمدری لٹیروں کا گانا گا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ ایلی جیویت کو گانا گانے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ سمدری لٹیروں کا ہے تو میں اس منحوس گانے کو نہیں گانا چاہیے اس کے بعد یہاں پر لیفٹینینٹ جیمز آتے ہیں جو سمدری لٹیروں سے نفرت کرتے ہیں وہاں ایلی جیویت کو کہتے ہیں کہ ہر ایک سمدری لٹیرے کی ایک ہی سجا ہے وہاں موت ہے دراصل جیمز آ سمدری لٹیروں سے بہت نفرت کرتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایلی جیویت کے پتہ آ جاتے ہیں جو گورنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے ایسی بات مت کرو میں نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈر ویٹ ہے جیمز اور گورنر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایلی جیویت ایک بار پھر سے سمدر کی اور دیکھنا سرو کر دیتی ہے اور تب ہی اسے سمدر میں ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے اور وہ سور مچا کر سب ہی کو بتاتی ہے کہ سمدر میں ایک لڑکا ہے اس لڑکے کو جہاج کے اوپر لائے جاتا ہے تب ہی شب دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بہت بڑا جہاج جل رہا ہوتا ہے سب کا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے ایلی جیویت اس لڑکے کے پاس ہی رہتی ہے وہ لڑکا ہوش میں آتا ہے ایلی جیویت کہتے ہیں کہ میرا نام ایلی جیویت ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا نام بل ٹرنر ہے اور اس کے بعد وہ بیہوں سو جاتا ہے ایلی جیویت دیکھتی ہے کہ اس کے گلے میں ایک لڑکٹ ہے یا ایک سونے کا گول سکھ کا ہوتا ہے جس میں پائرٹس کا یعنی سمدری لٹیروں کا نشان ہوتا ہے ایلی جیویت سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی لٹیروں میں سے ہی ایک ہے اس لیے وہ اس کے گلے سے لوکٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے کیونکہ بہت چانتی ہے کہ اگر جیمز کو پتا چل گیا کہ یہ بھی ایک سمدری لٹے رہے تو وہے سے مار دے گا دھیرے دھیرے وقت بیٹھتا ہے اور کئی سال بیٹھ جاتے ہیں ایلی جاویتہ بڑی ہو چکی ہے آج بھی اس کے پاس وہ لوکٹ ہے جو بچپن میں اس نے بل کے گلے سے نکالا تھا اس نے اس لوکٹ کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا اب یہاں پر اس کے پتا جو گورنر ہیں وہاں یہاں پر آتے ہیں اور وہاں ایسے ڈریس دیتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا فیسن ہے اس ڈریس کو پہن لو ہمیں ایک جسن میں جانا ہے جو لیفٹیننس جیمز کی ترقی میں دیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے ملو دراصل اس کے پتا چاہتے ہیں کہ وہ جیمز سے سادھی کر لے اور اب بل کو دکھائے جاتا ہے جو گورنر کے گھر پر آتا ہے دراصل بل ایک لوہار ہے تلوار بنانے کیلئے کہا تھا اور وہ تلوار لے کر گورنر کے گھر پر آیا ہوا ہوتا ہے یہاں پر ایلی جیبیت سے اس کی ملاقات ہوتی ہے ایلی جیبیت بل کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے پر اس کے پتا نہیں چاہتے کہ ایلی جیبیت اور بل کے بیچ دوستی بڑے اس لئے اس کے پتا اسے جسم میں لے کر چلے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف سمدر میں ہمیں جیکس پیرو کو دکھائے جاتا ہے جو پورٹ روائل کی بندرگائے پر اپنی ناؤ روکتا ہے بہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور جیکس پیرو اسے کہتا ہے کہ پورٹ روائل کے بندرگائے پر اپنی کستی باندھنے کا ایک چاندی کا سکھہ لگتا ہے جیکس پیرو اس کے پاس آتا ہے اور اسے تین چاندی کی سکھے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا نام بھول جاؤ جیکس پیرو یہاں پر ایک پانی کی جہاز میں جاتا ہے تب ہی وہاں پر دوسر سپائی آ جاتے ہیں وہ سپائی پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جکس پیرو کہتا ہے کہ میں اس پانی کے جہاج کو چورانے کیلئے آیا ہوں سپائی اس کی باتوں پر بسواس نہیں کرتے وہیں قلعے کے اوپر دکھائے جاتا ہے کہ ایلیزابیت اور لیفٹینینٹ جیمز ایک ساتھ ہیں لیفٹینینٹ جیمز اپنے پیار کا اجہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایلیزابیت کی ڈریس اتنی ٹائیڈ ہوتی ہے اوپر سے سمدر میں گر جاتی ہے ایلیزابیت کے گلے میں ویلٹر نرکا سونی کا لاکٹ ہوتا ہے جس پر پائیڈیٹس کا یعنی سمدری لٹیروں کا نشان ہے اور وہ جب سونی کا سکہ سمدر کے اس پرش میں آتا ہے تو اسے ایک عجیب سی وائیبریشن ایک گونج نکلتی ہے جو دور دور تک فیل جاتی ہے وہیں جیکس پیرو نے ایلیزابیت کو پانی میں گرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور وہ ایسے بچانے کیلئے پانی میں کون جاتا ہے اور جب وہ پانی سے باہر ناتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گلے میں سونی کا پائیڈیٹس کا لاکٹ ہے وہ ایسے پوچھتا ہے کہ تمہاری گلے میں یہ لاکٹ کہاں سے آیا پارش سے پہلے کی بہت جواب دیتی یہاں پر جیمز اور اس کے سپاہی اور اس کے پتا آ جاتے ہیں جیمز کے سپاہی جیکس پیرو کو وندوک کی نوک پر لیتے ہیں اور ایلیزابیت کہتی ہے کہ اس نے میری جان بچائی ہے تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا پر جیمز اس کے ہاتھ میں پائیڈیٹس کا نسان دیکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک پائیڈیٹس ہو جیمز پائیڈیٹس سے بہت نفرت کرتا ہے اس لیے جیک کو وندی بنا لیتا ہے پر جیک بڑی چالاکی سے ایلیزابیت کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے حالانکہ سپاہی اس کا پیچھا بھی کرتے ہیں پر جیک بہت بہادر اور چالاکی سے یہاں سے نکل جاتا ہے یہاں سے نکل کر وہ ایک لوہار کی دکان میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی حد کڑی کاٹنے کی کوزس کرتا ہے یہ لوہار کی دکان بل ٹرنر کی ہوتی ہے بل وہاں پر آ جاتا ہے بل اور جیک سپیرو کے بیچ تلوار واجی ہوتی ہے جیک سپیرو اور بل بہت ہی شاندار تلوار واج ہوتے ہیں پر تب ہی یہاں پر سینک بھی آ جاتے ہیں اور وہی جیک سپیرو کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں وہی رات میں دکھائے جاتا ہے کہ سمدری لٹیرو کا سب سے بڑا جہاج جسے بلیک پرل کہا جاتا ہے وہی سمدر کا سب سے تیج چلنے والا جہاج ہے وہی یہاں تک پہنچ جاتا ہے دراصل ایلیزابیت کے پانی میں گرنے کے بعد اس کے گلے میں پائرٹس کے سونے کی سکھے سے ایک گونج ایک بائیبریشن نکلی تھی اس بائیبریشن اور گونج سے بلیک پرل جہاج کے لٹیرو کو پورٹ روائل کا پتہ چل گیا تھا اور وہی اس پوری جگہ پر حملہ کر دیتے ہیں ساتھی اس کمرے تک بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں ایلیزابیت چھپی ہوتی ہے ایک پائرٹس کہتا ہے کہ تمہارے پاس ہماری ایک امانت ہے وہی سونے کا سکھہ مجھے چاہیے ایلیزابیت کو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہی ایلیزابیت کو مارتے ایلیزابیت کہتی ہے کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں دراصل سمدری لٹیروں کے بیچ قائدے چلتے ہیں اور اسی قائدے کے تحت اگر کوئی ویروتی پارٹی بات کرنا چاہے تو اسے تب تک نہیں مار سکتے جب تک کہ وہ بات نہ کر لیں یعنی پائرٹس کا ایک رول ہے اگر کوئی ان کے سردار سے واجتشت کرنا چاہے تو اس کی اجازت اسے دی جاتی ہے اس لئے وہی ایلیزابیت کو اپنے ساتھ بندی بنا کر لے جاتے ہیں انگلی صبح ویل ٹرنر کو جب پتا چلتا ہے کہ پائرٹس ایلیزابیت کو ساتھ لے کر بندی بنا کر چلی گئے ہیں تب وہ ایلیزابیت کی پتا اور جیمز کے پاس جاتا ہے بھائی انہیں کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے بل کی باتوں کو سنا نہیں جاتا کیونکہ وہ ایک لوہار ہے تب ہی یہاں پر ایک سینک کہتا ہے کہ کل جیکس پیرو بلیک پرل جہاج کے بارے میں بات کر رہا تھا جو ایلیزابیت کو اگوا کر کے لے گئے بل یہاں سننے کے بعد جیکس پیرو کی پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایلیزابیت کو بچانا ہے تم میری مدد کرو بدلے میں میں تمہیں یہاں سے چھڑاؤں گا بلکہ ایک سرکچت جگہ پر بھی پہنچا دوں گا یہاں پر جیکس پیرو کو بل کا پورا نام پتا چلتا ہے کہ وہ ہے بل ٹرنر ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بل کوئی نہیں بلکہ بوٹس ٹرپ ٹرنر ہے جو کی پائلٹس کا ایک صدس تھا اسی کا ویٹا ہے ویل جیک کو جیل سے نکال دیتا ہے اور یہ دونوں ایک کستی سے نیچے چھپ کر ایک بہت بڑی جہاج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جیمز جب دیکھتا ہے کہ جیک اور ویل اس کا جہاج چورانے والے ہیں تو وہ سبھی سینکوں کو اس جہاج کے اوپر بھیج دیتا ہے پر یہ جیکس پیرو کی چال ہوتی ہے جب جیمز کے سبھی سینک اس بڑے جہاج پر جاتے ہیں تو جیک اور ویل سامنے ایک دوسری جہاج پر چلے جاتے ہیں جس کا نام انٹرسیپٹر ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی تیج چلنے والا جہاج ہے اور یہ دونوں جیمز کی آنکھوں کے آنگے اس جہاج کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں بل جیکس پیرو سے پوچھتا ہے کہ میرا نام سننے کے بعد تم میری مدد کرنے کیلئے تیار کیوں ہو گئی یہاں پر جیکس پیرو اس کی جندگی کی سچائی بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ایک لوہار کے بیٹے نہیں بلکہ سمدری لٹیروں کے بیٹے ہو تمہارے پتا کا نام بوٹس ٹرپ ٹرنر ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک ٹاپو پر پہنچتے ہیں یہاں پر جیکس پیرو اپنی ساتھیوں سے ملتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دیانا ہوگا ہم بلیک پر جہاج تک پہنچیں گے جہاں پر جہاج کے کپتان باربوسہ سے ایک سودہ کریں گے اس سودے کے بدلے ہم اس جہاج کو ہڑاپ لیں گے اس کا ساتھی کہتا ہے کہ باربوسہ کبھی بھی ہمیں بلیک پرلیں نہیں دے گا جیکس پیرو کہتا ہے کہ جرور دے گا اسے بوٹس ٹرپ ٹرنر کے بیٹے بل ٹرنر کی ضرورت ہے ہم بل ٹرنر کے بدلے اس سے بلیک پرل جہاج لے لیں گے وہی بلیک پرل جہاج میں ایلی جابیت کو باربوسہ کے سامنے دکھائے جاتا ہے جو کی سپ کا کپتان ہے ایلی جابیت کہتی ہے کہ میں نے تمہیں تمہارا سونے کا سکہ دے دیا اب مجھے جانے دو کیپٹن باربوسہ سے بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام سکہ نہیں بلکہ یہ ہے ایسٹیک کے کھجانے میں سے ایک ہے ایسے آٹھ سو ویاسے سکے تھے جو کوٹس کو دیے گئے تھے تاکہ وہ ایسٹیک کے لوگوں پر قتلیں عام کرنا جرم کرنا چھوڑ دے پر سونے کے سکے لینے کے بعد بھی اس نے ایسا نہیں کیا اس لئے اوپر والے نے لگا دیا یعنی کوئی بھی انسان اس بکسے سے سونے کا ایک بھی سکہ نکالتا ہے تو اسے اس دنیا کے انتے تک سمجھ سزا دی جائے گی پر ہم نے اس کہانی پر ویسواس نہیں کیا ہمیں اس کھجانے کے بارے میں پتا تھا اس لئے ہم نے بھائے آٹھ سو ویاسے سکے کے بکسے کو اور اس کے آس پاس کے سبی کھجانے کو لوٹ لیا ہم نے اس کھجانے سے بہت آیاسی کی اور ہماری آیاسی ہماری بھوک ختم نہیں ہوئی اور ہم سب کے سب سرابت ہو گئے اور اگر ہمیں اس سراب کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ان آٹھ سو ویاسے سکے کوئی کو ڈھونڈنا ہوگا ہم نے سارے سکے ڈھونڈ لیے تھے اور اب ہمیں آخری سکہ تمہاری بدولت مل گیا ہم اس پر تمہارا خون چڑھائیں گے اور سراب سے مقت ہو جائیں گے یہاں پر موقع دیکھ کر بارو سا کو چاکو مار کر بھاگ جاتی ہے لیکن وہ باہر جاتی ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک بھی انسان نہیں ہوتا ہے سب کے سب کنگال ہوتے ہیں تب ہی وارو سا اس کے پیچھے آتا ہے بھائی کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے پیاسا ہوں لیکن میں اپنی پیاس نہیں بوجا سکتا میں کئی سالوں سے بھونکا ہے لیکن میری بھونک نہیں مٹ سکتی میں سالوں سے مرنا چاہتا ہوں لیکن مر نہیں سکتا مجھے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا اب میں شراب سے مقت ہو کر ہمیشہ کیلئے مقتی چاہتا ہوں اور اس کے بعد بارو سا بھی چاندینی رات میں آتا ہے اور وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح کنگال بن جاتا ہے وہیں دوسری طرح جیکس پیرو ویل اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہیں جو اپنی جہاز سے بلیک پرل کی طرف آ رہی ہوتے ہیں یہاں پر بل کو جیکس پیرو کا ایک ساتھی بتاتا ہے کہ جیکس پیرو پہلے بلیک پرل کا کپتان تھا پر اس کی ساتھیوں نے اسے دھوکہ دے دیا اور اسے ایک ٹاپو پر مرنے کیلئے چھوڑ دیا پر جیکس پیرو کسی طرح سے بچ گیا اور اب وہ اپنی ساتھی بارو سا سے بدلانے لینا چاہتا ہے جو بلیک پرل جہاز کا کپتان ہے وہیں بارو سا کو دکھائی جاتا ہے جو اس گفہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر بکسہ ہے جس میں آٹھ سو ویاسے سکے ہیں بارو سا کہتا ہے کہ ہم نے سارے سکے لوٹا دیئے جتنے بھی ہم نے خرچ کیے تھے اور اب میں شراب سے مکت ہونے کے لیے آخری سکہ لوٹا رہا ہوں یہاں پر جیکس پیرو اور بلک بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد بارو سا ایلیجابیت کا ہاتھ کٹ کر اس کا کھون لگا کر اس سے کوئی کو وکسے کے اندر ڈالتا ہے لیکن اس سے کچھ بھی نہیں بدلتا وہ شراب سے مکت نہیں ہوئے بارو سا سمجھ جاتا ہے کہ ایلیجابیت بوٹ سٹرپ ٹرنر کی بیٹی نہیں ہے اس لئے وہاں اس کو تھپڑ مارتا ہے اور وہاں نیچے گر جاتی ہے یہاں پر بارو سا اور اس کے ساتھیوں کی بیچ میں آریومنٹ ہونا سروع ہو جاتے ہیں تب ہی پانی کے اندر بل نکلتا ہے اور اپنی بڑی چالاکی سے ایلیجابیت کو اس کے آخری سکہ کو وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے پر بارو سا کے لوگ جیکس پیرو کو پکڑ لیتے ہیں جیکس پیرو بارو سا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بلیک پارل کا کپتان تھا تم نے مجھے دھوکہ دیا اور خزانہ دھونڈنے سے پہلے تم مجھے ایک ٹاپو پر چھوڑ آئے جس بجائے سے میں سراپ سے بچ گیا لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس کے خون کی ضرورت ہے اگر تم چاہو تو میں اس آدمی کو تم تک پہنچا سکتا ہوں وہ انسان ہے جس کا خون ہمیں چاہیے جیکس پیرو کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو پیار سے اس آدمی کو تم تک لا سکتے ہیں بارووسہ کہتا ہے کہ اسے بندی بنا لو اب انٹرسیپٹر جہاج کی طرف تیجی سے وڑنا شروع کر دیتے ہیں وہیں انٹرسیپٹر جہاج پر دکھائی جاتا ہے کہ ایلی جاویت اور گل ٹرنر جو کہ اب جانتا ہے کہ بارووسہ کے اس کے خون کی ضرورت ہے اس کے پتا ایک پائرٹس ہیں وہ دونوں اپنے جہاج کو بلیک پر سے بچانے کی کوسس کرتے ہیں پر پوری کوسس کرنے کے بعد بھی وہ ناکام رہتے ہیں بارووسہ ان سب کو بندی بنا لیتا ہے اور اب اسے پتا ہے کہ بوٹے سٹیپٹرنر کا ویٹا ویل ٹرنر ہے جو کہ اب ان کی قبجے میں ہیں اس کے بعد بارووسہ سب سے پہلے ایلی جاویت کو پانی کے جہاج سے فینک دیتا ہے اس کے بعد وہ جیک سپیرو سے کہتا ہے کہ تم اس جگہ کو شاید بھول گئی یہ وہی آئیلینڈ ہے جہاں پچھلی بار ہم نے تمہیں چھوڑا تھا پر اس بار تم بچ کر نہیں نکل پاؤگی اور وہ جیک سپیرو کو بھی پانی میں فینک دیتا ہے اب جیک سپیرو ایلی جاویت ایک بار پھر سے اسی ٹاپو پر فز جاتے ہیں یہاں پر جیک سپیرو کی دارو بھی ہوتی ہے جسے ایلی جاویت انگلے دن جلا دیتی ہے آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر یہاں پر دوسرا جہاج آتا ہے اور اس جہاج میں جیمز اور ایلی جاویت کی پتا ہوتی ہیں جیک سپیرو اور ایلی جاویت کو اس ٹاپو سے نکال کر جہاج پر لے جاتے ہیں جہاج پر ایلی جاویت جیمز سے کہتی ہے کہ ہمیں بلیک پرل جہاج کا پیچھا کرنا چاہیے جس میں بل ہے پر جیمز ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے پر جب ایلی جاویت کہتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے سادھی کروں گی تو جیمز اس کی بات مان جاتا ہے اور اب اس کا وشال جہاج بلیک پرل کا پیچھا کرنا سرو کر دیتا ہے یہ بہت ہی جلد اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بلیک پرل جہاج ہوتا ہے سب کے سب سمدری لٹیری گفاؤں کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر کھا جانا ہے جہاں پر انہیں آخری سکھا ڈالنا ہے جیک سپیرو جیمز کو کہتا ہے کہ میں گفاؤں کے اندر جاتا ہوں وہاں میں بار بوساکی سے کہوں گا کہ تم اپنے آدمیوں کو کستی سے باہر بھیجو اور جب پائرٹس باہر آئیں گی تو تم انہیں گولیوں سے بھونج دینا جیک سپیرو گفاؤں کے اندر جاتا ہے جہاں وہاں دیکھتا ہے کہ جیمز بل کی گردن کٹنے والا ہوتا ہے تاکہ وہ سراب سے مکت ہو جائے پر جیک سپیرو اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہاں کہتا ہے کہ اگر تم شراب سے مکت ہو گئی تو ابھی بچ نہیں پاؤگی کیونکہ باہر ایک بہت بڑا جہاج تمہارا انتظار کر رہا ہے سراب سے مکت ہونے کے بعد جب تم عام انسان بن کر باہر جاؤ گے تو جیمز اور اس کے سب ہی سینک تمہیں مار دیں گے تمہیں باہر جا کر سب سے پہلے اس جہاج کو پر قبجہ کرنا چاہیے اس کے بعد تمہارے قبجے میں دو جہاج ہوں گے تم مجھے بلیک پرل کا کپتان بنا دینا میں تمہارے انڈر کام کروں گا اور جتنی بھی جہاج کو لوٹوں گا اس کا دس پرتی ستوں میں دوں گا اور باتوں ہی باتوں میں جیک سپیرو نے اس کے خجانے سے ایک سکھا چورا لیا ہوتا ہے یعنی کہ اس نے اگر آخر سکھا ڈال بھی دیا تو بھی ویس طرح سے مقت نہیں ہوگا باربوسا کو جیک سپیرو کی بات صحیح لگتی ہے اور وہ اپنے سب ہی پائرٹس کو باہر بھیج دیتا ہے جو چاندی نیرات میں اپنی اصلی روپ میں آ جاتے ہیں اور وہ باہر انٹرسیپٹر جہاج کی سینکو پر ہاں بھی ہونا سروں ہو جاتے ہیں وہیں گفہ کے اندر دکھائے جاتا ہے کہ جیک سپیرو اور ویل ٹرنر باربوسا سے لڑنا سنو کر دیتی ہیں پر باربوسا ایک انسان نہیں ہے اسے مانا نہیں جا سکتا جیک اور باربوسا کی لڑائی میں باربوسا کی تلوار جیک کے سریر کے آر پار کر دیتی ہے اور تب ہی جیک چاندنی کی روشنی میں جاتا ہے اور وہ بھی ایک کنکال ہوتا ہے کیونکہ اس نے بھی سراپت کھجانے میں سے ایک سکھا چورایا ہے یعنی کہ اب وہ بھی سراپت ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے جیک کے پاس جو سکھا ہوتا ہے وہ اس پر خون لگا کر اسے سکھے کو بل کی طرح پچھال دیتا ہے بل اس سکھوں کو پکڑ لیتا ہے تب ہی یہاں پر ایلی جابیت آتی ہے باربوسا اپنی گن ایلی جابیت کی طرف تان دیتا ہے اس کے بعد ہمیں گولی چلنے کی آواز آتی ہے یہ وہی گولی ہوتی ہے جو باربوسا نے جیک سپیرو کو ٹاپو پر چھوڑنے سے پہلے دی تھی اور جیک سپیرو اس گولی سے باربوسا کو مارنا چاہتا تھا باربوسا کہتا ہے کہ تم نے اس گولی کو ویسٹ کر دیا بل ٹرنر کہتا ہے کہ نہیں اور وہ سکھے کو اس سرابت خزانے کی باکس میں ڈال دیتا ہے جس سے سب کے سب سراب سے مکت ہو جاتے ہیں اور باربوس کا جس کی چھاتی پر گولی لگی ہوتی ہے وہ بھی اپنا دم توڑ دیتا ہے زہاز پر جتنے بھی پائرٹس ہوتے ہیں اب وہ بھی آمیزان بن چکے ہیں اس لئے وہ اپنی ہار مان لیتی ہیں اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ پورٹ روائل میں جیک سپیرو کو فانسی کی صدا دی جا رہی ہوتی ہے بلکو یہ بلکو یہ اچھا نہیں لگتا بہت جگہ جاتا ہے جہاں پر ایلی جیبیت اس کے پتا اور جیمز ہوتی ہیں وہ ایلی جیبیت کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ کہنے کے بعد وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر جیک سپیرو کو فانسی پر لٹکائے جا رہا ہوتا ہے وہ اسے وہاں سے بچا لیتا ہے اس سے پہلے کہ یہ دونوں یہاں سے نکلتے جیمز کے سپاہی ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں ایلی جیبیت اور اس کے پتا بھی یہاں پر آ جاتے ہیں ایلی جیبیت بل سے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں جیک سپیرو یہاں پر اپنے ایک ساتھی کا توتہ دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھی آس پاس ہی ہیں اس لئے وہی قلعے کی اوپری دیگوار سے پانی میں کھون جاتا ہے اور تب ہی بلیک پر جہاد جو کی اس کے ساتھیوں کے پاس ہے وہی سمندر میں جیک سپیرو کی طرف آتا ہوئے دکھائی دیتا ہے جو اسے بچانے کیلئے آیا ہے وہی قلعے کے اوپر ہمیں جیمز کو دکھائے جاتا ہے جو ویل کو ماف کر دیتا ہے ساتھی ایلی جیبیت کے پتا بھی ویل اور ایلی جیویت کی سادھی کیلئے مان جاتے ہیں اور انت میں ہمیں جیک سپیرو کو دکھائے جاتا ہے جو بلیک پرل جہاد کا کپتان بنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو آنگی کے اور پارٹس دیکھنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے